منزل نمبر چار پارا نمبر پندرہ سوٹ نمبر سارہ سوٹ البنی اسرائیل یہ مکی ہے اسی کل آیات 111 رکوب آ رہے ہیں پاؤ نمبر ایک آیت نمبر نو اسیت کا پہلا عرب علیف اور آخری لفظ کبیرہ علیف قرآن مجید اندر 48872 بارہ ہے علیف کے نیچے زیر ہے زیر قرآن مجید کے 49872 بارہ ہی ہے اس سوٹ اندر اللہ تعالیٰ نے بارہ مذہبین بیان کی ہیں ایک واقعہ میراج اور طریقہ بن اسرائیل دو نیت اور نتیجہ اعمال تین دعوت حق کے چند احکام چار مزید احکام پانچ منکرین آخرت کے جوابات چھے مشکوں کے اعتراضات کے عذر سات ابلیس اور اس کے وسوسے آٹھ نزول قرآن اور اس میں ایمان نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دس گیرہ مطالق سوالات نہ کرو گیرہ منکروں کے لجا مطالبہ بارہ دعوت حق قبول کرنے والے آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يہدی للتی ہی اقوام بے شکی قرآن رہنمائی کرتا اسرہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوش خبری دیتا ہے مومنوں کو وہ جو عمل کرتے ہیں نیک کوش ساتھی کریں سوال کریں کوش ساتھی سوال کریں فَإِذَا قَرَقْتَ الْقُرْتَانِ فَاسْتَعِمْدِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّذِينَ منزی نمبر تین پارا نمبر چودہ سورہ نمبر سولہ سورت نحل یہ سورت مکھیہ اس سورہ کی کل آیات ایک سو اٹھائیس رکوع سولہ ہے پاو نمبر چار آیت نمبر اٹھانوے اس ساتھ کا پہلا رہا ہے فَا اور آخری لفظ روجیم فَا پورا قرآن میں 8499 بار آیا فَا کے اوپر زبر زبر پورا قرآن میں 53243 بار آیا اس سورت میں کل سولہ مضمون بہن ہوئے ایک دعوت علیت توہی دو اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں تین مبود برحق کو مانو چار تین مبود برحق کو مانو چار تین مبود برحق کو مانو چار مشرقین پر شیطان کا گلبہ پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ من الشیطان الرجیم پھر جب آپ قرآن پڑھے تو پناہ مانگ لیجی اللہ کی شیطان مردود سے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ بلا شبہ وہ شیطان نہیں ہے اس کا کوئی گلبہ ان لوگوں پر جو امان لائے اپنے رب پر وہ توقع کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزیل نمبر چھل پارہ نمبر چھبیس سوٹ نمبر انچاس سوٹن حجورات یہ مادہ نہیں ہے اسی کل آیات اٹھارہ رقوع دو ہیں پاؤں نمبر چار آیت نمبر گیارہ اسیت کا پہلہ رویہ اور آخر لفظ ظالمون یا قرآن مجید کے اندر پچیس ہزار نو سو انیس بار رہی ہے یا کے اوپر خریصہ بار رہی ہے خریصہ بار قرآن مجید اندر تریپن ہزار دو سو تنتائیس بار رہی ہے اس سوٹ کے اندر اللہ تعالی نے دو مضامین بیان کی ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب دو مسلمانوں کے فضائی اخلاق آیت نمبر یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایغا الذین آمنون لا يسخر قوم من قوم اہلوغہ جو امال ہے وہ ناں ٹھٹا کرے کوئی قوم کسی قوم کسا عسیٰ ان یکونو خیرا من ہم امیدہ کہ وہ بہتر انسی ولا نساء من نسائن عسیٰ ان یکون خیرا من ہم امیدہ کہ وہ بہتر انسی ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ تم اعب لگاؤ اپنی جانب پر اور نہ تم بوسرے کو بلاؤ برے لقب سے برا ہے نام فشلت کا بات ایمان کے ومن لم یتب فالائکہ مظالمون اور جو ناں توبہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں مزید نمبر دو پارا نمبر دس سورہ نمبر نو توبہ یہ سورت مدنی ہے اس سورت کی کل آیت ایک سو انتیس رکو سولہ ہے پاو نمبر تین آیت نمبر پچاس اس آیت کے پہلے عرف قوف اور آخری مؤمنون قوف پورا قرآن میں چھ دار آٹھ سو تیرہ بار آیا ہے قوف کے اوپر زبر ہے قوف کے اوپر پیش ہے پیش پورا قرآن میں آٹھ ہزار آٹھ سو چار بار آیا ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے کل سولہ مضمون بیان ہوئے ہیں ایک حرمان سے مشرقوں کا اکھرار دو بدعات مشرقوں کے خلاف علیہ جنگ تین مسارید اور حرم کی تمیر چار جہاد و کتال کی حد پانچ اللہ کا تین گالی با کر رہے گا چھ نبی کے ساتھ مدد قدابندی گارس اور ساتھ منافقین کے بینہ سازیہ آٹھ صدقات اور زکاة کی مدد نو منافقوں کا کرداد دس منافقوں کے حق میں کی دعا گیرہ منافقوں کی خوشحالی بارہ جہاد سے استشناک شرائط تیرہ مسید ذرار مسید تقوی چودہ مومن و کمال جان پندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا ہرگز مناسب نہیں سولہ رسول کریم کے خسائل حسنہ آیت نمبر پچاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلن یصیبنا الا ما کتم اللہ لنا کادیدہ ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر پہش سائے کہ توقل کرے مؤمن قلن لتربصون بنا الا احدا الحسنیین کادیدہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے آکھ میں مگر ایک کا دو بلائیوں میں سے ونحنو نتربص بکم این یصیبکم اللہ بیعذاب من عندہ او بی ایدینا اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے حق میں یہ کہ پہنچائے تمہیں اللہ اپنی طرف سے ہے جہا ہمارے ہاتھوں سے فتح مجھل نمبر ساتھ پارا نمبر اٹھائیس سوٹ نمبر پچپن سوٹ نمبر پینسٹ سوٹ طلاق یہ مدلی ہے اسی کل آیات بارہ رکو دو ہیں پارا نمبر چار آیت نمبر دو اس آیت کا پہلا رفا اور آخری لفظ مخرجہ فا قرآن مجید کے اندر آٹھ ہزار چار سو انیس بار آیا فا کے نیشے زبر فا کے پر زبر زبر قرآن تلپن ہزار دو سو تنتیس بار آیا اس وقت اندر اللہ تعالی نے دو مدلی بیان کیا ہے ایک طلاق اور عدد کے حقام دو نافرمان برسیوں کے تباہی آیت نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اذا بلغن اجلہن فا امسکوهن بمعروف پھر جب اپن جاپنی جدد کے اختتام کا تویطور اکلو انکو دستور کی موفی او فارقوهن بمعروف و اشربو دوی عدن منکو یا روک لؤنکو دو آدم شخصوں کے مطابق تو میسے وَقَلْقَئِتُ عَلَيْكَ محبَّةً مِّنِّي وَلِكُسْنَعَ عَلَى عِيْنِ مزی نمبر چار پارہ نمبر سولہ سورہ نمبر بیس سورہ طوحہ یہ سورہ مکیہ اس سورہ کی کل آیات ایک سو پینٹیس رکوع آٹھ ہے فاؤ نمبر تین عید نمبر انتالیس اس سورہ کا پہلا حرف علیف اور آخری لفظ عینی علیف پورے قرآن میں اٹھالیس آٹھ سو بہتر بار آئے ہیں علیف کے اوپر زبر ہے زبر پورے قرآن میں تریپن ہزار دو سے تریتالیس بار آئے ہیں اس سورہ کے اندر کل آٹھ مضمون بیان ہوئے ہیں ایک نزول قرآن اور مورد ذات موسیٰ ایک نزول قرآن اور مورد ذات موسیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے ڈال دی تُجھ پر محبت اپنی طرف سے وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اور تاکہ تُو پرگرش پائے میری آنکھوں کے سامنے اِذْ تَمْشِئِ اُخْتُكَ فَتَكُونُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُونُ جب چلتی تھی تیری باہن پس کہتی تھی کیا میں نمائی کرو تم ماری اس شخص پر جو کفالت کرے اس کی فَرَجْعَنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ پھر ہم نے لٹا دیا تیری تیری ماں کے طرف تاکہ دھنڈی اور اس کی آنکھیں اور نعبہ گم کھائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِ وَيَبْقَى وَذُو رَبِّكَ ذُو الْجَرَالِ وَالْإِقْرَالِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ يَتُكَنْ بَالِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ يَوْمٍ وَفِي شَأْلِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُونَكُمْ أَيُّهَا الْثَقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم